عبادت بہت اہم چیز ہے من استعداہ الہ سبیلہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جس کی استعداہت ہو وہ حج کے لیے جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ استعداہت وہ مالی استعداہت ہو یا وہ جسمانی استعداہت ہو اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں ایک بات یہ بھی رہے کہ ہمیں اس عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی معیشت کو بھی مضبوط کرنا ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ساتھ ہزار اپلیکیشن جو زیادہ آ رہی ہیں اس کو بیلٹنگ سے گئی ہیں یعنی آ گئی ہیں اور اس کا بیلٹنگ میں ہمیں 28 تاریخ ہو جانا ہے ہماری کوشش یہ ہے اور میں اس علیہ میں وزیراعظم صاحب سے بات کروں گا اور کیابنٹ پر یہ بات رکھوں گا کہ یہ ساتھ ہزار جو آئے ہیں ہمارے پاس زیادہ اپلیکیشن جو آئی ہیں وہ نہیں اس کی بیلٹنگ ہم نہیں کرتے پھر ہم کیا کریں گے ہم یہ کام کریں گے کہ وہ ساتھ ہزار ہمارا پچ گیا ہے اوورسیز پاکستانی کا اس کوٹے میں اسے شامل کر دیں گے بشرتے کے کیابنٹ نے اسے اپروف کیا کلیر جی یہ چیز تو کلیر ہو گئی ہے مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ پاکستانیز کا کوٹا اوورسیز کا نہیں پاکستانیز کا کوٹا اگر بڑھا دیا جائے جو ظاہراً موجودہ جو کوٹا ہے اس سے زیادہ ہی تعداد میں اپلیکیشنز آ رہی ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اس کی تعداد بڑھا دی جائے تو پھر وہ ایک ایک مسئلہ اور دوسرا یہ جو اوورسیز کے لیے ہم تھوڑی سی مشکل بڑھا رہے ہیں صرف ڈالر کے لیے جو ایک صحیح ایک سنجیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے ایک تک کی بات ہے مگر اس سے حاجیوں کی تعداد میں اگر کمی آئے گی ہمارے پاس اپلیکیشنز ہی جمعنی ہوئی تھی پوری تو ہم نے گیارہ دن اس کو بڑھائے اور گیارہ دن بڑھانے کے بعد پھر ہمارے پاس یہ سات ہزار کوئی کے قریب اپلیکیشنز زیادہ آئیں وہ پوری نہیں ہو رہی تھی تو ایسا نہیں ہے ہمارے پاس کہ پاکستان میں ریگولر حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا یہ بھی یعنی ہم نے جب کنسیشن دیا اور ایکسنشن کی ڈیٹس میں تو پھر یہاں تک بات پہنچی ہے اور ہم نے کہا کہ ہاں اپنے خجاج کو زیادہ سے زیادہ موقع دینا چاہیے سہولتیں دینی چاہیے تو تب جا کر یہ ہماری کوئی چھ سات ہزار اپلیکیشنز زیادہ آئیں ہیں زیادہ آئیں ہیں موسیقی صاحب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تعداد ویسی کم تھی ایکسنشن دی ہے تو تھوڑے سے لوگ اور اوپر آگئے اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں حاجی اتنا بتا رہے ہیں